یہ پودہ گھر میں لگانے سے فرشتے دولت لے کر خود آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پودے کو جنت کا پودہ قرار دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ پیسہ درختوں پر نہیں لگتا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پودہ بھی ہے جس پودے کو اگر آپ اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں یا اس پودے کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں پیسہ ایسے آتا ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہو محترم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی دولت مند بنانے کے لئے پودے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ پودہ کون سا ہے اس کی پہچان کیا ہے اور اسے آپ نے کیسے گھر میں رکھنا ہے یا لگانا ہے تو ناظرین آپ بھی دولت مند ہونا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پودہ کون سا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا کچھ لوگ ویڈیو کو سکیپ کر کر کے دیکھتے ہیں بھگا بھگا کر دیکھتے ہیں پھر انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ کمنٹ کرتے ہو کہ یہ چیز نہیں بتائی وہ چیز نہیں بتائی تو مہربانی کر کے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا دیکھا کریں اور آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیو لاتی ہیں مہترم ناظرین قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور اٹک اٹک کر مشکت سے پڑھنے والوں کو تلاوت کا ثباب ملتا ہے ابن ماجہ میں حضرت عائش رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص تلاوت کرنے میں اٹکتا اور دکت محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے دو عجر ہیں سنن ابو دعود میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کے کتاب سے پڑھی یعنی قرآن پاک سے پڑھی اس پر ایمان لایا اس کی تصدیق کی تو یہ ہے دنیا میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور فائدے فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے محترم ناظرین ابتدا میں حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی مگر جوانے کے شب و روز انہوں نے یادِ الہی میں گزار دیئے ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھی اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو کوئی غیر مرئی خیال مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بسرے کی ایک بازار میں نظر آیا تو وہ اکل و وقرد سے ہاتھ دو بیٹھا اور رات دن اس کے تصور میں رہنے لگا آخر دل کے ہاتھ تو مجبور ہو گیا لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا آپ کہا کرتی تھی کہ دل کی دروازے ہمیشہ کھلے رکھو کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے مگر گھر کے دروازے بند ہو یا کھلے ہوئے اس کی دانش برابر تھے نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا رات کا وقت تھا اندر چراغ روشن تھا یہ سوچ کر بے قابو سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا واپسی کا دروازہ بارحال کھلا ہوا ہے لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا البتہ چھت سے ایسی پور سوز آواز آ رہی تھی جسے کوئی زیر لب بھیجر کا رونا رو رہا ہو نوجوان تیزی سے چڑھ گیا حضرت رابعہ بسریہ شاہ کی نماز سے فارغ ہو کر سنا خوانی کر رہی تھی ستارے روشن ہو گئے لوگ سو گئے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے ہر محبوب اپنے محبوب سے محراز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں نوجوان پر سکتہ تاری ہو گیا اسی اثنا میں حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کر اسے ایسی کہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گند ہو گئی رابعہ رحمت اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو نوجوان نے لرستے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چک ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک قاتون میری گویائی مجھے واپس کر دی میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے اس کی خاموش آنسوں کے جواب میں حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا نوجوان تنہیں اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوارے کر دیا تھا اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ صدق دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کری تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا اور وہ رو رہا تھا نامعلوم کب تک روتا رہا جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی بسرہ کے باداروں میں سالحہ سال تک ایک مجذوب گرمی جھاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ توبہ توبہ کر کے نارے لگاتا رہا اس کے ناروں سے راتیں گونج اٹھتی تھی اور بچے سہم کے ماں کے سینے میں دبک جاتے تھے آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی غائب ہو گیا پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا وہ مجذوب یہی مذکورہ نوجوان تھا جو حضرت رابع بسر رحمت اللہ علیہ کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا ناظرین شریعت اسلامیہ میں مساکین اور غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار بار ترغیب و تعلیم دی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا خواہ اس کو پہشانو یا نا پہشانو اسی طرح فرمان رسول ہے کہ کوئی دنیاوی مشکل دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس پر سے ایک سختی دور کر دے گا اور جو شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ایسی اس پر سہولت کرے گا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے نماز کی ادائیگی میں کوتا ہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا قرآن حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جانبوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے نماز میں کوتا ہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق صرف تین آیات پیش ہیں ان نمازیوں کے لئے خرابی اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو نماز سے غافل ہیں اس سے وہ جو لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں یا پہلے پڑھتے رہے پھر سست ہو گئے یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں اس لئے نماز کی مذکورہ ساری کتائیوں سے بچنا پھر اس کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑھ گئے نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی انتہائی گہری اور شدید گرم وادی میں ڈالا جائے گا جہاں خون اور پیپ بہتا ہے تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا وہ جواب دیں گے کہ ہم نہ نمازی تھے نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اہل جنت کے بالا خانوں میں بیٹے جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ اس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور فرمائیے کہ جہنمی لوگوں نے جہنم میں ڈالے جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز نہ پڑھنا بتایا کیونکہ نماز کے بعد اسلام کا اہم اور بنیادی رکن زکاة ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اجتماع ہے کہ جو شخص زکاة کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے اور زکاة کی ادائیگی نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے جس پر آخرت میں سخت سزائیں دی جائیں گی اگر مرنے سے قبل اس نے سچی توبہ نہیں کی تو سورت توبہ آیت نمبر چونتیس پینتیس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی کما حق کا زکاة نکالتے نہیں اس سورت کے آخری لفظ مععون کے معنی معمولی چیز سے کیا گیا ہے اس لفظ کے نام پر سورت کا نام مععون رکھا گیا ہے اصل میں مععون اس برتنے کی معمولی چیزوں کو کہتے ہیں جو عام طور پر ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں جیسے برتن وغیرہ پھر ہر قسم کے معمولی چیزوں کو بھی مععون کہتے تھے ہیں بعض صحابہ اکرام نے اس کی تفسیر زکاة سے کی ہے کیونکہ وہ بھی انسان کی دولت کا معمولی چالیس میں حصہ ہوتا ہے اس صورت میں ہمارے لیے سبق اللہ اور اس رسول پر ایمان کے ساتھ آخرت کی جزا اور سزا پر ایمان لانا یتیموں کی کفالت کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا مسکین اور محتاج لوگوں کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے میں سبقت کرنا اگر خود غریب لوگوں کی مدد نہیں کر سکتی تو کم از کم ایسے کاموں میں شریف ہونا جن کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد کی جا رہی ہو خشو و خضو کے ساتھ فرض نمازوں کا احتمام کرنا فرض نمازوں کے ساتھ سنت و نوافل کی بھی پابندی کرنا ہر نیک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنا ریاکاری اور شہرت آمال کی بربادی کا سبب ہے اس کا حساب لگا کر ہر سال زکاة کی ادائیگی کرنا ناظرین اگر کوئی پڑوسی یا رشتہ دار روز مربع استعمال میں آنے والی چیزیں مانگیں حتی الامکان اسے منع نہ کرنا حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتا ہی نہ کرنا حقوق اللہ میں ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز اور زکاة ہے اپنے آمال پر توجہ دیجئے حقوق العباد لازمی پورے کیجئے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق کو معاف فرما دے گا مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا اس پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا محترم ناظرین میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو غربت ہوتی ہے جو پیسے کی کمی ہوتی ہے یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے یا بے رہ روی کا شکار کر دیتی ہے پھر انسان غلط سوچ سوچنا شروع ہو جاتا ہے بھوک کی وجہ سے تنگ دستی کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں تو اسی لئے ناظرین پیسے کا حصول پیسے کا حاصل کرنا بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے میرا رب ایک واحد ہے جو پوری کائنات کا رازق ہے پوری کائنات کا مالک ہے پوری کائنات کا خالق ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے سب ہی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس دھیر و دولت ہو اور اس کے لئے وہ دن رات محنت بھی کرتے ہیں یہ پودا موجود ہو تو دولت دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہونے لگتی ہے ناظرین اکرام بے برکتی آمد ہوتی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ شاید کوئی گھر اس پریشانی سے محفوظ نظر آئے حضرت سیدنا حدیبہ بن خالد رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ بغداد معمون رشید نے اپنے ہاں کھانے کی دعوت میں بلایا کھانے سے فارغ ہو کر کھانے کے بعد جو دانے وغیرہ گئے تھے حضرت سیدنا حدیبہ بن خالد رحمت اللہ علیہ چن چن کر تناول فرمانے لگے خلیفہ بغداد معمون رشید نے حیران ہو کر کہا اے شیخ کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا فرمایا کیوں نہیں دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے حضرت سیدنا حمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی ہے جو شخص دستر خان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ محتاجی سے بے خوف ہو جائے گا برکت کا مطلب دولت کی کسرت نہیں بلکہ کفایت ہے یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا اے ابن آدم میری عبادت میں منہمک رہو میں تیرا دل غناء سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا ایک توبہ و استغفار دو اللہ سے ڈرنا گناہوں سے بچنا تین عبادت میں انہماد چار توقل علی اللہ پانچ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھے طالب علموں پر خرچ کرنا سات رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک آٹھ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک نو یک عباد دیگر حج و عمرہ کرنا دس اللہ کے راستے میں حجرت گیارہ شادی کرنا قرآن پاک میں کئی مقامات پر توبہ و استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فرامانی کا ذکر ہے حضرت نو علیہ السلام کا قول نکل کیا گیا ہے میں نے ان قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے وہ تم پر خوب بارش برسائے گا تمہیں مال و اولاد کی فرامانی بخشے گا تمہارے لئے باغ پیدا کرے گا اور نہر جاری کرے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بکسرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی انعیت فرماتے ہیں اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا توبہ و استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر شوڑ دے اپنے کیے پر شرمندہ ہو آئندہ ترک معصیت کا پختہ عظم کریں اور جہاں تک ممکن ہو آمال خیر سے اس کا تدراک کریں اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کی توبہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاحب حق سے معاملہ صاف کریں ان شرائط کے بغیر توبہ بے حقیقت ہے اللہ سے ڈرنا گناہوں سے بچنا تقوی اللہ کے احکام پر عمل اور شرن ممنوع چیزوں سے اجتناب کا نام ہے تقوی ان امور میں سے ایک ہے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہیں نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویہ اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا اس لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا بہت سے لوگ کسرت مال کے باوجود معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں اور معاشی طور پر بہت سے درمیان درجے کے لوگ انتہائی اتمنان سے زندگی گزارتے ہیں یہ فرقہ صرف برکت کی وجہ سے ہے عبادت میں انہماک اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے دوران بندے کا دل اور جسم دونوں حاضر رہیں اللہ کی حضور میں خوشو و خضو کا پاس رکھیں اللہ کی عظمت ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں حاضر رہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن عادم میری عبادت میں منہمک رہو میں تیرا دل غناث سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کسرتی مشاقل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا ناظرین اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے جبکہ کچھ چیزوں کے اندر بے برکتی کچھ چیزوں کے اندر خیر رکھی ہے تو کچھ چیزوں کے اندر مصیبت اور تباہی رکھی ہے محترم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی ایک برکت اور خیر والے پودے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پودے کو دولت کا کھینچنے والا پودہ بھی کہا جاتا ہے اس پودے کا ذکر قرآن پاک اور حدیث میں بھی ملتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشاد مبارک ہے یہ پودہ جنت کے پودوں میں سے ہے لیکن جب بھی گھر میں رزق دولت اور برکت لانے والے پودے کی بات آتی ہے تو صرف ایک پودے کا ہمیں ذکر نہیں ملتا بلکہ عام طور پر ہمیں تین پودوں کے بارے میں ذکر سننے کو ملتا ہے ان میں سے پہلا پودہ ہے نیاز بو جسے تلسی کا پودہ بھی کہا جاتا ہے جبکہ عربی میں اسے ریحان کا پودہ کہا جاتا ہے اور جو دوسرا پودہ ہے اس کا تعلق بھی تلسی یعنی نیاز بو کے کاندان سے ہی ہے اور دوسرا پودینے کا پودہ پودینے کا تقریبا ہر گھر میں ہی کھانے وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے اور تیسرے نمبر پر وہ پودہ منی پلانٹ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پودے کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے ویسے تو ان تینوں پودوں کے ہی بارے میں مشہور ہے کہ ان پودوں کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ گھر میں آنے لگتا ہے لیکن ناظرین اصل میں کون سا پودہ ہے اور اس کو آپ نے گھر میں کیسے رکھنا ہے یا لگانا ہے آگے آپ کو پتا چل جائے گا نیاز بو یعنی کی تلسی ایک ایسا پودہ ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں اور حدیث میں بھی ملتا ہے قرآن پاک میں ہمیں صورت رحمان کی آیت نمبر بارہ اور صورت واقعہ میں نیاز بو یعنی تلسی کو ذکر ملتا ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تلسی کے پودے کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے اور آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ تلسی کا پودہ جنت کے پودوں میں سے ایک پودہ ہے ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کسی کو بھی ریحان کا پودہ پیش کیا جائے اسے لینے سے انکار مت کریں کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت ہی امدہ اور وزن میں کافی حل کا ہوتا ہے جبکہ تلسی کا ذکر ہمیں ہندو مذہب میں بھی بہت زیادہ ملتا ہے ہندو تلسی کے پودے کو بہت زیادہ مقدس پودہ مانتے ہیں اور عام طور پر اپنے گھر کے باہر یا اپنے آنگن میں تلسی کے پودے کو ضرور لگاتے ہیں ہندو کی جانب سے تلسی کے پودے کی پوجہ بھی کی جاتی ہے بزرگوں کا تلسی کے پودے کے بارے میں کہنا ہے کہ تلسی کا پودہ بہت ہی مبارک اور برکت والا پودہ ہے اور جس گھر میں بھی یہ پودہ موجود ہوتا ہے اس گھر میں کالا جادو یا تطلی علم نہیں چل سکتا اسی طرح اگر کسی کے گھر میں یہ پودہ موجود ہے تو اس گھر میں رہنے والے افراد پر کسی بھی قسم کی بندش نہیں کی جا سکتی یہ پودہ گھر میں آسیب اور بری بلاؤں کو داخل ہونے سے بھروکتا ہے جبکہ بزرگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر گھر میں تلسی کا پودہ موجود ہو تو خطرناک سامپ اور زہریلی ناغن بھی گھر میں داخل نہیں ہو پاتے بزرگوں کا کہنا ہے کہ تلسی کے پودے کی یہی تمام خوبیاں مل کر اسے بہت زیادہ برکت اور گھر میں دولت لانے والا پودہ بنا دیتی ہیں اور جس گھر میں بھی تلسی کا پودہ موجود ہو اور ایک خاص طریقے سے لگا ہو یا ایک خاص طریقے سے رکھا گیا ہو جو کہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں تو اس گھر میں نہ ہی رزق کی تنگی ہوتی ہے نہ کبھی دولت اور پیسے کا آنا رکھتے ہیں بلکہ اس گھر میں اس طرح سے دولت اور پیسہ آتا ہے جس طرح سے برسات میں بارش برستی ہے اسی طرح نیاز بو کے بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں تلسی کی بھی بہت بہترین خوشبو ہوتی ہے اس پودے کی خوشبو کو سونگ لینے سے یا کچھ پتوں کو کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اسی طرح جن لوگوں کو بدحضمی ہو جاتی ہے ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد چند پتے تلسی کے کھا کر موں میں رکھ کر چبا لیں کبھی بھی آپ کو زندگی میں دوبارہ بدحضمی نہیں ہوگی ناظرین گھر میں تلسی کا پودا رکھنے یا اگانے کے بہت فائدے ہیں اور نقصان کچھ بھی نہیں محترم ناظرین منی پلانٹ کے پودے کے بارے میں بھی بہت لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ پودا گھر میں رزق و دولت لانے کی وجہ بنتا ہے لیکن اس پودے یعنی منی پلانٹ کے بارے میں نہ تو ہمیں کوئی روایت ملتی ہے نہ ہی ہمیں اس کا اسلام میں کوئی ذکر ملتا ہے اور نہ ہی منی پلانٹ کے پودے کے بارے میں وزرگوں نے ہمیں یا کوئی بھی ایسی بات بتائی ہے اس لئے ناظرین منی پلانٹ کا پودا گھر میں رکھنے سے یا لگانے سے دولت آتی ہے اس بات میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے منی پلانٹ کا پودا بس ایک عام پودوں کی طرح ہی ہے اسے آپ گھر میں پودے کے طور پر یا پھر ڈیکوریشن کے طور پر رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ منی پلانٹ کا پودا گھر میں رکھنے سے دولت آنے لگے گی اس طرح کی باتوں میں بالکل بھی سچائی حقیقت نہیں وزرگوں کی بتائی گئی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں صرف دو پودوں کے بارے میں حتمی طور پر پتا چلتا ہے کہ وہ پودے برکت والے ہیں جن میں سے ایک پودا تلسی یعنی نیاز بھو کا ہے جس کے بارے میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پودا گھر میں نہ صرف رزق اور دولت لاتا ہے پیسہ لاتا ہے بلکہ اس کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں اور جو دوسرا پودا ہے جو کہ گھر میں برکت اور دولت لانے کی وجہ بنتا ہے وہ ہے پودینے کا پودا ناظرین گھر میں رزق دولت پیسہ لانے والا پودا یعنی کہ تلسی اور پودینہ یہ گھر میں آسانی سے اگایا جا سکتا ہے اگر آپ کے گھر میں کیاری وغیرہ کی کوئی جگہ ہے یا کوئی باغیچہ ہے تو آپ اس میں بھی تلسی کے پودے یا پودینے کو اگا سکتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ یعنی کیاری وغیرہ موجود نہیں تو آپ گملے میں بھی تلسی کے پودے یا پودینے کے پودے لگا سکتے ہیں یہ دونوں پودے بہ آسانی گملے میں اگ جاتے ہیں ناظرین تلسی کا پودہ برکت والا پودہ ہے اور اس کی اتنے طبی فائدہ ہیں کہ گینے نہیں جا سکتے آپ اپنے گھر میں تلسی یعنی کہ نیاز بو جیسے ریحان بھی ریحان بھی کہا جاتا ہے اس پودے کو ضرور رکھیں یا اگائیں ناظرین اگر آپ کو آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست و آباب میں شرق بھی ضرور کر دیں